السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافکس وال سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتہ ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے پاس لائے ہوں اس فوٹو کی ایڈٹنگ تو دوستو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں تو شنو کرتے ہیں آج کی کلاس میں نے اس فوٹو کو یہاں پر کپی کر دیا وہ کپی کر دینے کے بعد میں چلا گیا اپنے فلٹر میں فلٹر میں یہاں پر میں نے کیمرہ راو فلٹر اٹھایا اور فلٹر اٹھانے کے بعد امیج کو تھوڑا زوم کر دیا جتنا آپ چاہیں زوم کر سکتے ہیں امیج کی ڈیٹیل کے لیے یہاں پر پہلے میں آٹو پر چیک کرتا ہوں ٹھیک نہیں آیا میں دیفولٹ پر چلا گیا یہاں پر تمپریچر میں نے تھوڑا زیادہ کر دیا اور پیچھے والا جو یہ اوپشن ہے ٹائنٹ کا اس کو میں نے تھوڑا پیچھے لے گیا اور یہاں پر میں ایکسپوریر چیک کرتا ہوں میرے ایکسپوریر یہاں پر ٹھیک ہے ہائی لائٹس میں نے کام کر دی ختم کر دی اور شیڈوز میں نے بڑھا دیئے یہاں پر بلیکس میں نے تھوڑے سے بڑھا دیئے اور یہاں پر کلیریٹی میں تھوڑا چی کام کر دوں گا اور اس کے بعد ویب رینس یہ میں نے بڑھا دی اور سیچویشن تھوڑے سی بڑھا دی آگے جائیں گے اپنے ڈیٹیل زیادہ کر دیں گے ماسکنگ زیادہ کر دیں گے ریڈیس اماؤنٹ تھوڑا تھوڑا بڑھا دیں گے اور اوکے کر دیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس میں کیا چینجنگ آگیا ہے بہت زیادہ چینجنگ آگیا ہے اس کے بعد ہم یوز کریں گے اپنا مکسر برش ٹول یہاں پر دیکھیں آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا یہ بالکل کلین رکھنا ہے یہاں پر آپ جتنا سائز رکھ لیں یہ دیکھیں ٹوینٹی سیونٹی ہنڈرڈ ہنڈرڈ رہنا چاہیے یہاں پر اور ہم شروع کرتے ہیں اس کی ماسکنگ ماسکنگ دیکھیں دوستو آپ نے اس طرح کرنی ہے اگر آپ ماسکنگ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے فوٹو ایڈیٹر بن سکتے ہیں کسی بھی ایمیج میں ماسکنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کا جو فیس ہے اس کے اوپر دانے وغیرہ داگ دبے وغیرہ ہوتے ہیں تو ماسکنگ سے جو آپ کے موں کے داگ دبے ہوتے ہیں وہ مکمل چھپ جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو جس طرح اس ایمیج کو میں سیٹنگ کر رہا ہوں سٹیپ سٹیپ آپ نے اس ایمیج اس ویڈیو کو کمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے کہ ایک ایمیج کیسے سٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے آلٹ دبانا ہے آلٹ دبار کا کلک کرنا ہے کلک کرنے سے آپ کا جو کلر ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا آپ نے ساتھ آلٹ والی کمانڈ کو بھی یاد رکھنا ہے دوستو یہاں پر میں نے آپ کو بیسک سمجھا کر ایمیج کو جو ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ تھی وہ میں ذرا فاسٹ کر دی تھی تاکہ میرا اور آپ کا ہے تو آپ سیکھ جائیں گے تو دوستو یہاں پر دیکھیں گے اس ایمیج میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے burn tool پر جائیں گے burn tool پر جا کر ہم نے اس tool کو تھوڑا ساتھ زیادہ کر لیا اور یہاں پر ہم اپنے eyebrows پر یہ tool پھیر دیں گے دیکھیں دوستو بہت سا فرق آ گیا یہاں پر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے ہونٹوں کا color change کریں گے یہاں پر میں نے اپنے ہونٹوں کی selection کر لی یاد رہے کہ selection آپ نے بالکل صحیح طریقے سے کرنی ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے selection کر لی selection کرنے کے بعد میں نے color اٹھانے سے پہلے جیسا آپ نے control z control v paste کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو copy ہو چکا ہے یہاں پر یہ میں نے یہاں پر color پھینک دیا color پھینکنے کے بعد آپ نے یہاں پر multiply پہ جانا ہے multiply پہ جانے کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے یہاں پر جانا ہے polygon tool سمال کرنا ہے آپ نے یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اور آپ کا جو یہ والی ایسا ہے آپ نے cut کر لینا یہاں سے delete کر دینا ہے یہاں پر میں نے delete press کر دیا یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے burn tool پہ یا toggle tool پہ آپ نے just اس پہ click کر دینا ہے تو آپ کو جو دانتوں کا color ہے وہ بھی بالکل ساف ہو جائے گا focus کریں گے وہ بھی آپ بتا دیا تو یہاں burn tool پہ click کیا چھوٹا کر دیا اسے میں نے اور just اس پر میں نے click کر دیا یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں polygon tool tool لیا یہ میں نے selection کر لیا اپنے image کے دانت آپ نے جیسے بھی select کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے selection کلی selection کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ctrl c c c v paste کرنا ہے یا یا اپنے یہاں پر simply یہ click کرنا ہے اور یہاں پر color دینا ہے یہ والا یہاں پر color کیوں نہیں آیا آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سی ہم سے mistake ہو گئی ہے یہاں پر پہلے ہم اپنے ہونٹوں کی setting کر لیں گے پھر اس کے بعد وہ دیکھ لیں گے یہاں پر میں نے چھوٹا کیا اس کو اس کے اوپر پھر دیا اپنے ہونٹوں کے اوپر تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ ہونٹ ہم نے بیس لگائے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے چاروں طرف سے اس کو blur کر دیا ہے blur کر دینے سے ہمارا ہونٹ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آجائیں گے ایسا لگے گا کہ جیسے یہ بلکل اس کے ساتھ ٹچ ہیں یہاں پر ہم نے اس کی فیل کم کر لی نہیں ہے اب دیکھیں دوستو اس کو کلک کریں گے اور یہاں پر میں نے merge کر دیا merge کر دینے کے بعد میں نے اپنی تین چار مرتبہ آپ نے اس طرح آلٹ دبا کر اپنے دانت پر پھیڑنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو بلکل white color آ جائے گا آپ کی جو دانت ہوں گے یہ دیکھیں دوستو image میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ اس سے بھی اچھے بتاؤں گا کہ آپ نے image کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے تو اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تا کہ آپ کو میری ویڈیو ہمیشہ سے سب سے پہلے ملتی رہیں تب تک کے لئے دوستو السلام علیکم اللہ ہافیس سبسکرائب